بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر بھارت پر مشتل ہے گلوبل ٹائمز نے ایک اداریہ میں ہندوستان کو دھمکی دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ہندوستانی فوج چین کی پیپلز لیبریشن آرمی سے اپنا دفاع نہیں کر سکتی صرف یہی نہیں بلکہ گلوبل ٹائمز نے مزید کہا کہ اگر بھارت چین کے ساتھ جنگ میں آتا ہے تو امریکہ بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر پائے گا 1962 کی نسبت بھارت کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا گلوبل ٹائمز نے کہا کہ اگر ہندوستان اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے تو چینی فوج 1962 کی نسبت ہندوستانی فوج کو بہت بڑا نقصان پہنچائے گی بھارت مت بھولے کہ 1962 اور 2020 کے معبین ایک بہت بڑا فرق ہے آج اگر بھارت کوئی کروائی کرتا ہے تو اس کی نو آبادیاتی فوج کو سنگین نتائج مقدنہ پڑیں گے اداریہ میں کہا گیا ہے کہ چین کی فوج کے پاس ملک کے ہر انچ کی حفاظت کرنے کی طاقت موجود ہے لہٰذا اپنے دلی کو ایک مضبوط چین کا سامنا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چینی عوام نے بھارتی شتہ لنگیزی کے حوالے سے حکومت کو اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے لہٰذا چین کے علاقے میں تجاوزات کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی واضح ہے کہ پنگونگ میں بھارتی کروائی پر چین نے ردعمل کا اظہار کیا ہے اور ہندوستانی فوج نے LSE کو عبور کرنے کی ایک بات پھر کوشش کی چینی اخبار نے مزید لکھا کہ چین ہندوستان سے کئی گناہ زیادہ طاقتوار ہے چین کا بھارت سے کوئی مقابلہ نہیں ہے اور ہندوستان اس خوشوہمی میں بالکل نہ رہے کہ وہ امریکہ کی مدد سے یا کسی دوسری بڑی طاقت کی مدد سے چین سے نمٹ سکتا ہے اور اگر ہندوستان نے ایسی کوئی کاروائی کرنے کی کوشش کی تو چین پنگانگ کو بھارتی فوجیوں کے لیے کبرستان بنا دے گا